آج کار چوشل میڈیا پر پاکستان کے اداروں خاص طور پر افواج پاکستان پر بہت تنقید کی جا رہی ہے اور نازیبہ زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے ریاستی اداروں کے خلاف جو کہ نام مناسب ہیں یہ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کی ایک چال ہے کہ پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان آمنے سامنے ہو جائیں اور ملک میں خانہ جنگی ہو جائیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں یہ شک و شبات آ رہے ہیں کہ ہماری فوج ایسی ہے ہماری فوج ویسی ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر کہ وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ہی اپنے گھروں میں محفوظ ہیں ونہ آپ دیکھ لیں کہ لیولان میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اگر ہماری افواج نہ ہوتی تو آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہ ہوتی بھی استعمال ہو رہے ہیں جان کر یہ انجانے میں میں اپنے تمام سیاستانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے سیاسی مسئلے مسائل الگ ہیں لیکن ریاستی اداروں کو نشانہ نہ بنائیں و پót Search شکریہ کانستان کانستان three آ ہے موسیقی